کسی بہترین اردو دان کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے فرمایا مشکل میں تم ہو تو گران میرے محبوب پہ گزرتا ہے عزور تو چلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں کیوں رشتہ بڑا گہرا ہے فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جاننوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے نرم لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو چار پیسے دے دی جائیں شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آگیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے آسانی کر دی جائے کسی کو مضبوط کر دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب و رسول کی طرف مائل کرنا تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سخت ہی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پبندی کی لگام دینی ہے حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سمر جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے اگر گھر والے اخلاقاً اتنے آلہ ہوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا کس لیے صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں مال مل جائیں لوگ جو ہیں ان کے گھر کو شادہ ہو جائیں بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائیں ان کے دلوں سے حسد کو تکبر کو غرور کو انا کو خود بسندی کو اجب کو نکال دیا جائیں ان کا تذکیہ کر دیا جائیں دل صاف کر دیا جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں ہمارے ہاں تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا لوگ میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے گھنٹا گزارنی ہے تو پھر بعض وقت نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیبِ محفل بچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا کوئی آٹم بام دینے لگا ہے جس میں اتنی اسے پرش ایک جملہ کہنے لگا اسے محال کے رکھنا ضائع نہ کرنا یہ نہ کرنا وہ تو جملہ رہنے دے تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا تو اس حدیثی بات کر یہ تو مطلب اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑیں جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی یہ کیسی بات ہوئی اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے اکبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر تو نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ تو اڑتی ہے وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیے گا حضور صدی اللہ علیہ وسلم درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں دس دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے ایک مندے نے بھی کلمہ نہیں پڑا الٹا انہوں نے روڑے مارے تکلیف دی حضور واپس آ رہے ہیں صحابی ساتھ ہیں باغ میں بیٹھ گئے اتنی صحت مبارک پر انہوں نے ماز اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہرہ ہے فورا نرز گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں فرشتہ بھی حاضر ہو گیا حضور آپ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لئے ہے اگرچہ یہ ساری امت امت دعوت ہے اس وقت پر اس وقت بھی نرمی ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہوئی میری طرف دیکھیں جی اب یہ تباہ ہوئی جائیں گے اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے لیکن حضور نے کیا کہا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں فورا نرز کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا کبھی پتھر مارنے کے والے کے لئے بھی دل میں احساس ہوتا ہے ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا کوئی گھالی نہیں دی کچھ نہیں کہا پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ بان کے جی میں ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ہمارا دل اس کے لئے سخت ہے دو ہی تو بندے ٹھیک ہیں دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے دونوں ہاتھ بان کے پیچھے چلے تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں میرا مزاج ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ہے خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں طبیعتیں کھل ہی ہوں پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے کریم عابوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی غصت ہے آپ ہدایت کی دعا کر رہے دس دن لگائے ایک شخص بھی نہیں آ رہا تو عابوب کیا فرمانے لگے کریم فرمانے لگے مجھے پتہ انہوں نے تکلیف دی ہے ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا جلدی نہ پریشان ہو جائے کریں کچھ لوگ جلدی جلدی کچھے جملے بھوئے ساڑی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی ایس ملک دا کش نہیں ہو سکتا دی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی مان جائیں گے لوگ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں حدیث میں فرمایا ماں حاقہ فی صدر ایک کھٹکتا ہے سینے میں چبتا ہے گناہ یہ تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے تڑکتے ہیں لوگ سسکتے ہیں لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور معافل میں ہو جاتا ہے کوئی نہیں وقت دینے والا پیار کرنے والا تھبکی دینے والا بازو تھم کوئی نہیں ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں پس صحیح ہے گھنٹا گزارنا ہے تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعراب کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے ضروری اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے صرف سمجھانے کے لئے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لئے لش پش کر کے تقریر ہوگی نہیں پھر یہ انداز نہیں ہوتا پھر تو بچہ اب کو سامنے بٹھا کہ باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے پھر تو ماں دوبٹہ پیروں میں رکھتی ہے کہتے پتر میری کمائی نہ اجار دے اور نہ پتہ چلا تو سیگرٹ پینے لگے خدا خیر کرے تیری میر بن سوتا نہیں اس کچھرہ پریشان ہے اب بات آئی گیا اب یہ وقت آیا تبلیغ کا اسلاح کا اسے منت کر کے سمجھایا اس کو گزارش کی اس نے کہا ابا جی گلتی ہو گئی تھی آئندہ نہیں کرتا پوری اس نے تسلی دی پھر بھی نہیں سوتا بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا پھر بھی نہیں سویا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے مالک اسے ہدایت دے دے او بھائی جب تو اس امداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اسلاح کرنے لگے گا اور اس سے مراد صرف خطیب وائز ہی نہیں حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تبلیغو انی ولو آیا ہم سب کے ذمہ داری ہے لوگوں کے لئے لوگوں کو قائل کریں مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا یہی دعوت ہوتی ہے وہ کہتا ہے تُو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک یہ ہے دین کے حق میں اور جب اپنی بار ہی آئے کسی اسے پچاس ہزار روپے چاہیئے تھے فون کیا اس کو ملنا تھا وہ کہتا ہکم کریں کہتے ہیں نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں کہتے ہیں میں تو دو بجے ملوں گا تو ڈھائی بجے میل پر میں میل کے کر دی پھر جاتے ہی اس سے پچاس ہزار مانگا نہیں پہلے منت کی دکھ سنایا پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں سارے غلط بندے ہیں تو ٹھیک ہے معاذ اللہ پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا اتنی ساری گزارش کر کے رود ہو کہ جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے پچاس ہزار صحیح کہہ رہا ہوں ہاں نا تو کرو نا پھر حلکہ سے ایسے ایسے تو کرو نا ہوتا ہے کی نہیں ایسے اوہ بھئی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا اور رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے اپنے لیے تجھے قائل مائل کرنا تھا سارا پتہ تھا سب خبر تھی کیسے منانا ہے اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا ہے میری کو مانتا ہی نہیں میری کون سنتا ہے آپ جب تک اس درد سے زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں گاتا تھا آواز بڑی سوریلی تھی بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت استی ہیں کہ معبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں مفتی صحابہ میں قاری بڑے آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی وہ گھارہ تھا آپ گزرے تو کانوں میں کسی آواز گئی قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے کس کی آواز ہے کہ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے وہیں کھڑے 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 درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا کتنی خوبصورت آواز ہے کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے کاش یہ قرآن پاک پڑتا پر پھر دعا مانگتے آگے تو شریف لے گئے وہ جوان تھا فارغ ہو کے باہر نکلا لوگوں کا رج تھا ایک شخص نے اسے رو کے کہا عزازان ادھر آواز بتا آج کیا ہوا آقا جناب کیا کہنے لگے جانتے عزت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جانتے ہیں فرمائے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے تیری آواز ان کی سماتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑتا کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لی ہے صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کہا وہ کہا میرا نام لی ہے کہا تھوڑی دیر رکا چند لم ہوئے پتہ نہیں سوچے کہا کہا کا سفر کر کے آئیں وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنیں اور پھر آنسو داڑی پہ ٹپ کے چیرے پہ آئے پھر لوگوں سے پوچھنا لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے کہا وہ فلان جگہ پہ موجود ہیں دوڑا گیا دروازے پہ دستک دی حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے کہا کون ہو بیٹا کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑتا میں آ گیا ہوں پڑھا دے مجھے قرآن پڑھا پڑھا دے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے کسی سے تو آپ پیغامے حق کہیں کسی کو تو دعوت خیر دیں یہ سب سے بڑا بھلا ہے اگر کسی بد اخلاق کو بائی اخلاق کر دوگے نا اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی اس کا باو کہے گا وہ حد ہو گئی میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے تمیز سے بات کرنے لگا ہے بچے پریشان ہوتے ہیں بچے میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں تو میرے گھر والے کرنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے بڑا سخت رو رہا ہے میں نے اس کو بلاؤ کسی استاد نے ڈھانٹ دیا ہوگا تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کہاں پر آتا میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھی ابو کارفیر پر لڑ دینے کرو فون آیا ہے تو میں نے کہا بیٹھا پریشان ہی کیا بات ہے کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے میرے والد میری اممہ کو مارتے پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنیوں کے نیچے چھکتے ہیں تو وہ دور ہیں اس وقت تو ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہے دور ہے میرا گھر پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا پیر صاحب آپ دعا مانگے نا آپ دعا کرے نا اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں میں اسے دیکھ کے میرے آنسوں نکل گئے کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا میں نے کہا خدا کے بندے تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں کیوں اس لئے کہ گنجائش نہیں دلوں میں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے لڑانیاں جھگڑے مسئیبتیں کیوں کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے درد نہیں بٹھتا اخلاق کی بات نہیں ہوتی اوہ سجنوں ہمارا غریب گھر تھا پر میرے اببا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کے صدق کاروال نہیں تکنا دانے پاتے نے پھڑھو لیتے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے اب پرواہ نہیں اس سادگی کے ساتھ اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا میں نے ایک دفعہ کہا میں نے کہا با جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے آپ نہیں دیتے پیغام چلیں یہ بتانے کوئی شہ پسند نہیں کھانے میں کہنے لے کہ بیٹا بھوک لگی ہو تو آرشہ ہی پسند نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا اتمنان رکھنا اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں دلوں کی نرمی کا درس دیں تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں تنقید نہ کریں مجھے صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھیں خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی ماذا اللہ اللہ بچائے سب کو بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کہ چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا بولو سارے بولو جلدی سے تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے گلی میں کسی کی بیٹی سے ماذا اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی تو یہاں سانجیاں نہیں ہوں دیاں اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات آ دیکھنا حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے مامو تھی حضرت سری سختی میں اپنے مامو سے بیعت تھا انہی کی خدمت میں رہتا تھا فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مجھے تھاما ہے توڑا آگے گئی تو رش تھا چند لوگ کھڑے تھے تو سری سختی مجھ سے کہنے لے کہ جنید دیکھ تو صحیح راش کیوں ہے تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے ماذا اللہ نشے میں دھوت لیٹا ہے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو آل فال باتیں کر رہا ہے لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ حسی مزاق کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں رش ہے میں نے آکے کہا حضور دفعہ کریں ایک شراب بھی لیٹا ہے لوگ بھی مزاق اڑا رہے ہیں اور پس ایسے شگر لگا ہوا ہے سارے لوگ تماش بھی نہیں ہوتے حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں چل نہ مجھے لے چل کہتے ہیں بوڑے شیخ ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دھڑو پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیاء کرتے تھے سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لاؤ کہتے ہیں ایک پیالے میں پانی بھر کے لائیا انہوں نے اپنے بوڑے ہاتھوں سے اس کا موں دھویا اس کے چیرے پہ پانی ڈالا اس کا موں صاف کیا پھر اسے کھڑا کیا اسے گھر بھیجنے کو کہا کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائٹ پہ ہو گیا تو حضرت نا موں دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے پھر دو تین لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسوں ٹپ کے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں ترہ کمزور بندہ ہوں میں موں دھو سکتا تھا میں دیل تو نہیں نہ دھو سکتا جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا باقی تو مقلب القلوب ہے کر نہ کرم کسی ماں کا بیٹا ہے کسی خاتون کا شہر ہے اوہ بھئی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو نشے پہ لگا دو معاذ اللہ اتنا لوگوں نے کتنا عام نشہ ہو گیا کہا اللہ میں نہ موں دھو سکتا ہوں دیل نہیں دیل توں دھو سکتا ہے دھو دے کہتے ہیں یہ کہا کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ایسے موں دھویا کیوں آپ نے تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک موں سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے حضرت سری سختی کہتا ہے میں نے حضرت جنید بغدادی کہتا ہے میں نے اسی رات تاجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو بزو کر آیا میں نے ان کا بازو تھاما میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مسلحے میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے آپ نے موں دھو ڈالا تھا رب نے دل بھی دھو ڈالا کرم فرما دیا کوئی ہو نا وہ ایسا کرے آو نا سنگیوں ملے ایک دوسرے کا موں تو دھونا شروع کرے نا آو نا ایک دوسرے کو یہاں تک تو ہم یہاں تک وضو کا پانی تو فرام کرے نا کچھ تو خیر تقسیم کرے اخلاق کی تربیت میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں استراب ہے بیچینی ہے اس طرح کا محول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں مزاجوں میں تلخیاں ہیں لڑتے جھگڑتے نراز ہوتے لوگ بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بیچین کر دیتا ہے شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسط لائیں ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں ایک دوسرے کو پیغام دیں ایک دوسرے کی تربیت کریں تھوڑا سا حوصلہ تھوڑا سا سبر تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی میار کیا ہے اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کوئی ڈھابکا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے پھر باپ سے بھی پیسوں کا یہ مطالبہ ہوگا پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر جب آپ نے تربیت ہی جس چیز کی کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برامت ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکل ہے یہ ہو نہیں سکتا اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے پانچ مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا ڈیڑھ مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں کریں گے انشاءاللہ آپ سارے ویڈیو بنائیں مجھے کوئی اتراز نہیں پر میرے معنی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر وہ اسی کو دیکھتے ہیں وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کومنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے آپ تھوڑی سی توجہ کریں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں غور کریں میرے بھائی ملک میں نہ مہنگائی تیزی سے اروج پکڑ گئی ہے اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دھگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں گے جو طبقات بچارے تنخواہ دار تھے کمزور تھے میری طرف دیکھیں جناب وہ اور کمزور ہو گئے ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے یہ قرآن پر دے دیں جی تشریف رکھیں آپ عزیز بھائی تھوڑا سا نا زیادہ نہیں تین لوگ ملکے ایک غریب آدمی کا خیال تو راکے سکتے ہیں نا لیکن غریبوں سے بھی ارز کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے سہارا رب رسول کو بنایا کرتے ہیں کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ تھوڑا سا سہارا تو لے لیں لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی انچے نہیں ہوتے تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ فلانے ہیں فلانے ہیں وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے عجر لیں گے آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں وہ غریب ہیں مامو کے بیٹے چچا کے بیٹے گلی والے محلے والے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھانیوں کی مدد کرنی شروع کریں دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لئے بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کر دیں تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں غوربہ کی تھوڑی عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں چونکہ ایک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاوں کے لئے کہتے ہیں تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے اوٹلوں میں روٹیاں کھائیں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجاروں یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے دو چار باتیں سوچ کے نا اوہ جیس کے گھر میں تین لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے ہیں خدا کے بندے کرتے ہیں کام لیکن مہنت سے نہیں ملتا خدا کے فضل سے ملتا ہے پیرے اوپر فضل ہے تجھے اب باتیں آتی ہیں لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو ریزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں ایک سفید پوش ہوتے ہیں جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے ان کو دیکھیں بالخصوص اپنے بہن بھانیوں میں قریبی رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے دوسری پیدا کریں تو چار خواہشیں اور کھڑی ہیں یہ نفس تو بچے کی طرح ہیں اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں ان سے کوئی توقع نہیں یہ بیچارے تو اپنے جگڑوں سے باہر نہیں آتے انہیں کیا خبر کے قریب کہاں بستا ہے جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں گزرتا جو اصل جگہ ہے تمہیں یہ جو تم ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتنیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیش دینی ہو تو بڑے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آگئی ہے تو بڑے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر تیدے کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلہ کرے گی تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے بچوں کے پراتھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکے سے مر گئی خدا رہا مہربانی کریں گنجائش پیدا کریں بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے اپنے دل کا غنہ اپنے اندر لائیں جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل حطا فرمائے